اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب بچوں آج جو میں آپ کو قصہ سناؤں گی وہ اس کتاب حدیث کے پیارے قصے سے لیا گیا ہے بچوں جیسے کہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نبی دعوت وغیرہ اسی طرح کی جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان کے کچھ قصے ہیں جو کہ اس حدیث کے پیارے قصے جو یہ جو کتاب ہے اس میں موجود ہیں اور آج جو میں آپ کو قصہ سناؤں گی وہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کا قصہ ہے جو کہ اس کتاب میں موجود ہے بچوں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ قریب آیا جب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنانا تھا تو پہلے تو یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آتے یعنی جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ویسے ہی ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی سے محبت ہو گئی مکہ مکرمہ کے پاس ایک پہاڑی غار تھا جسے غارِ حرا کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن کا کھانے پینے کا سامان لے کر اس غار میں چلے جاتے اور مسلسل کئی کئی راتیں عبادت کرتے رہتے جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر آ کر لے جاتے اور غار میں چلے جاتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی غارِ حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کا فرشتہ آ گیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس پر اس فرشتے نے حضور کو پکڑ لیا اور زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا پڑھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور دوسری دفعہ زور سے دبایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی پھر آپ کو چھوڑ دیا اور تیسری دفعہ کہا پڑھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں پڑا ہوا نہیں ہوں پھر اس نے تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیا اور زور سے دبایا پھر چھوڑ کر کہا پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے یہ جو کچھ فرشتے نے کہا یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں یہ آیتیں تیس میں پارے میں سور علق کی ابتدائی آیتیں ہیں یہاں ان کا ترجمہ دیا گیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس گھر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس واقعے سے لرز رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ القبرہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے مگر ان نیکوکار بی بی نے فرمایا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہی مہتاجوں کے لئے کماتے ہیں مہمان کی مزبانی کرتے ہیں اور حق کی رحمیں آنے والی مصیبتوں میں امداد کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا ذات بھائی تھے ان کا نام ورقہ بن نوفل تھا وہ زمانہِ بدپرستی کا زمانہ تھا مگر ورقہ بدپرستی چھوڑ کر عیسائی ہو چکے تھے انہیں لکھنا بھی آتا تھا اور وہ انجیل میں سے جو کچھ خدا کو منظور ہوتا لکھا کرتے تھے اس وقت تک وہ بہت بوڑے ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے حضرت خدیجہ نے ان سے بات کی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتا دیا تو ورقہ نے بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا پھر ورقہ کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ ہی رہتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دے گی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا کہ جی ہاں جو شخص بھی اس جیسی دعوت لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی اگر میں نے وہ دن پا لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوردار امداد کروں گا مگر اس واقعے کو تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ مدت تک پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی بھی نہ آئی اوپر جو کچھ بیان ہوا یہ حال ہے اس پہلی وحی کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی پھر ایک مدت کے بعد جب دوسری وحی آئی تو اس کی یہ صورت ہوئی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو غارِ ہرہ میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے اور گھر کی طرف لوٹ آئے اور ویسے ہی فرمایا جیسے پہلی وحی کی دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو یہ آیات سورہ مدسر کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ سورت انتیسویں پارے میں ہے اس دوسری وحی کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل وحی نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ تئیس برس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل فرما دیا جی پیارے بچوں یہ جو میں نے پہلی اور دوسری وحی کے نزول کا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا ہے یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے ماخوز ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں جزاک اللہ